دوستو سی سیسس انورسٹی کے اندر پڑھنے والے بی ایڈ کے اس ٹوینس کے لیے بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے سی سیسس انورسٹی کے بی ایڈ کے کئی اگزام سینٹر چینج ہوئے ہیں جیہاں دوستو اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں لسٹ آف چینج ان سینٹر آف بی ایڈ اگزامیشن 2024 کئی اگزام سینٹر چینج ہوئے ہیں اور اس کا علاوہ نوڈل سینٹر لسٹ بھی جاری ہوئی ہے بی ایڈ کے اگزام کے لیے تو چلیے آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کہ کون کون سے اگزام سینٹر چینج کی گئے ہیں تو اس کین پر آپ لوگ یہ اگزام سینٹر چینج کا نوٹس دیکھیں افغط کرانا ہے کہ بی ایڈ مکھے پرکشہ 24 ہیتو پرکشہ کے اندروں کے انمودیس سوچی بیواغ کے پاترانگ بی ایڈ پرکشہ 4109 دنانک 27424 کی دوارہ ندھائیت کر دیئے گئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں نمنا آنکیت مہابدالوں کے پرکشہ کے اندر میں نرمی ننسوار آنشک پریوارتن تظہہ می ایٹی پاولی خاص موڈی پرام گیان بھارتی کانکر خیرا ایس اسی بی ایجوکیشن مہابدال نیر ٹول پلازا تظہہ ایٹی ایم ایس ہابور چار نئے پرکشہ کے اندر بنائے گئی ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے مہابدالے کی نام آپ کو آپ کا آپ کے کولیج کا نام یہاں پر ملے گا یہ ہے پورو میں نردہید پرکشہ کے اندر پہلے ایگزام سینٹر یہ تھے اب ایگزام سینٹر یہ ہوں گے جیسے کہ یہاں پر کولیج کا نعم دیکھیں یہ ہے میراشترا انسٹیوٹ آف گلوبل ایڈوکیشن بلیج کھیدی کلا سردنا میرٹ اس کا ایگزام سینٹر پہلے یہ تھا بائی ایس آئی کولیج اب یہ ہے نیل کانت بیدیا پیٹ اینس 58 پاولی خاص مودی پرام میرٹ اب ایگزام سینٹر اس کا یہ ہے دوسرا ہے جاکر حسین کولیج آف ہائی ایڈوکیشن اس کا ایگزام سینٹر بھی یہی تھا اب میرٹ کولیج کو بنایا گیا دوسرا کولیج یہ تھا تیسرا کولیج یہ ہے ایم سی ہی پوہالی سردنا روڈ میرٹ اس کا ایگزام سینٹر بھی پہلے یہی تھا اب دوسرا اب بنایا ہے دی این پی جی کولیج میرٹ میں ایک ایگزام سینٹر یہ ہے ماں بیشنو کولیج آف ایڈوکیشن سردنا اس کا ایگزام سینٹر اب بنایا ہے پندیت دین دیل اپادہ ہے ایم جی ایم ٹی کولیج میں آگے ہے اکسفورڈ کالیج اینڈ ٹیکنالوجی کالا کالند مولیدھا یہ اس کا اقزام چنٹر اب بنے گئے این ایس کالیج میرٹ میں اس کے علاوہ انسٹیوٹ آف ایڈوانس سٹڈیز اس کا اقزام چنٹر بنائے گئے ہے کالکہ انسٹیوٹ فور ریز اینڈ ایڈوائس سٹڈیز میں اس کے علاوہ نومبر پر یہ ہے ایم آئی ای ٹی اس کے علاوہ نومبر پر بھی ایک کالد ہے ایم آئی ای ٹی پاول خاص مودی پرم اور یہ ان دو کالڈج ایک اقزام چنٹر بھی بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھگواتی کالڈج اور ایم آئی ای ٹی کالیج میں بنائے گیا ہے دوسرا ہے بی آئی ٹی کالیج آف ایڈوکیشن اس کے اقزام چنٹر ہے ایم آئی ای ٹی پاولی خاص مودی پرم اور سڑی سائیں کالیج آف ایڈوکیشن اس کا اگزام سنٹر بنائی گیا ہے M.I.E.T. پاولی خاص مدیپرام کو اور دو دے نمبر پر ایک کالیج ہے ہیڈوے کالیج آف ایڈوکیشن اس کا اگزام سنٹر ہے جیان بھارتی انسٹیوٹ آف منیجمنٹ دیکھے دیان سے دیکھ رہے نا B.I.S.I. کالیج آف ایڈوکیشن اس کا اگزام سنٹر بنائی گیا ہے جیان بھارتی انسٹیوٹ آف منیجمنٹ کو B.I.S.L. کالیج آف ایڈوکیشن اس کا اگزام سنٹر بھی گیان بھارتی کو بنائی گیا ہے تو یہ کالیج ہیں کچھ اس کے علاوہ کچھ کالیج یہ بھی ہیں ستہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس اور پچیس پچیس کالیج ایسے ہیں جن کے اگزام سنٹر چینج کر دیے گئے ہیں اگر یہ نوٹس آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے اس کے لیے آپ تیلیگام پر جائیے وہاں پر یہ نوٹس ہم نے ڈال دیا ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دھیان سے پڑھ سکتے ہیں تو ان کالیجوں کے ایگزام سنٹر بدل گئے ہیں ٹھیک ہے یہ نوٹس کافی ایمپورنٹ رہا ہے سبی اسٹوئنٹ کے لیے اگر آپ ان کالیجوں کے اسٹوئنٹ ہیں تو دوبارہ سے اس لسٹ کو چیک کر دینا اپنے اپنے ایگزام سنٹر کے لیے باقی ایڈمیٹ کارڈ ابھی کچھ اسٹوئنٹ کے شو نہیں ہو رہے ہیں کچھ کے شاید ہو رہے ہیں ایڈمیٹ کارڈ کے لیے میں ایڈمیٹ کارڈ کے لیے ایک ویڈیو اپنا دوں گا ٹھیک ہے فیلال ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ جا کر اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمیٹ کارڈ کیسے دانوڈ کرنا ہے فیلال آگے جو بھی اپ ڈیٹ رہی ہے آپ کو بتا دے جائے گا آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے سب ہی دوستوں میں شیئر جرور کریے گا باقی آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو تھنکی سو مچ پوچھیں اس ویڈیو